اے محلا جیڑا اے نا دے نال بغض رکھے خواہے نہاں تلیو میرے قریب نبی نے فرمایا انہیں میرے نل بغض رکھیا انہیں رب رحمان نل بغض رکھیا تجنہیں اے نل پیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا یعنی رب رحمان نل پیار کیتا اللہ اکبر اسی ایسے واسطے کری گھلی کریا کریا بستی بستی بزار بزار نگر نگر اپنی عقیدت محبت ظہار کھول کے بیان کر کے سی کہہ رہیا ازمت آہاں لیند بھی بھول نہ جانا اللہ دو ازمت آہاں لیند بھی بھول نہ جانا اللہ دو اجوان سارے بول گیا کھو ازمت آہاں لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا رہر کی باتوں میں نہ یانا لگو سارے جوان پڑو ازمت آہاں حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اقتصد اندر حدیعہِ دروت و سلام آجزانا غریبانا مسکینانا پیش کرنے تو بات صاحبِ صدر گرامیِ قدر شوقتِ سلام علماءِ کرام بالخصوص فاضلِ نوجوان خطیبِ زیشان مولانا ابت الرحمن گردیزوی صاحب زینتِ القرہ فخر القرہ جنابِ کاری محمد اقبال قاسمی صاحب مددہ زلہ وآلی زینتِ القرہ جنابِ کاری عمیر رضا صاحب اتاری مددہ زلہ وآلی اورے میری جماعتِ نونہار خطیب فاضلِ نوجوان مولانا محمد نومان قادری صاحب خوبصورت واسطہ سنا رہے سن آج دی خوبصورت بزم جسدی نگرانی مخترم رانا سبحان صاحب مخترم محمد بشیر بن محمد سلطان صاحب مخترم مقرم رانا محمد امجز صاحب مخترم رانا انصر صاحب مخترم رانا عثمان صاحب مخترم خورم فلکشیر صاحب دیگر برادران جس عقیدت اور محبت نال آج دی خوبصورت بزم دے نکاد مخترم مقرم رانا محمد سفدر دی رہیشگا تھے اورے بطورے اسالے سواب مخترم مقرم نومان سفدر شہید علی رحمہ اللہ اس جوان دی قبرت رحمتا برکتا دا نزول فرمائے اللہ کریم ادھے والدین نو صبر جمیل عطا فرمائے حوصلہ استقامت عطا فرمائے ادھے عزیز و اقارب نو اللہ صبر عطا فرمائے ارودی قبرتی اللہ رحمتا دا برکتا دا نزول فرمائے تسی یقینا اللہ رسول دی محبت لے کے محمد نومان سفدر شہید دے اس سلانہ اسالے سواب دی مقفل ویچ تشریف لے آئے ہو اللہ تو اڈاوی سارے دانا قبول فرمائے یقینا میں اس عبادی دا محول جاننا اور منو سارا علمیں تو سی جتنے حباب بھی عشق مصطفیٰ ویچ مچھل کے تھے پہنچے ہو تو انو اللہ قدم قدم تے لا تداد نیکیاں تے عجر عظیم عطا فرمائے سرم میری ایک دو گزارشیں قبول کارلو تو بڑی مہربانی اکتیاج دے اچھے بچے بیٹھے ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ انو ہی کھڑا کرو پیشاں پہ جاندے ہیں بس تسی چپ رہنا ہے بولنا نہیں اے سارے اچھے بچے اوہ تھے آکے بھو اگے ہو جاؤر شاباش اے تھے بھائے جو گلہ نہیں کرنی ہیں جے تساں کیتیاں گلہ فرمائے تو انو کلہ کا کار چپ کر کے بھو گے تھے بیٹھے رہنے اے تسی اے تھے میرے سامنے آو سارے جوان زندہ بار صوفی جی اٹھ کے تسی بھی آجو قریب ہو جو اے تھی بھائے جو مٹھیک ہو گئے اوہ جڑے بندے پچھے نے تھوڑا جا اسپا سے تسی بھی آجو میں تھوڑی زیارت کرا میں نو تھوڑی زیارت نہیں صحیح ہو رہی ایک در آو اے اسپا سے اے اسپا سے آو مہربانی شکریہ ایک در ہو تھوڑے جا تسی اگی ہو جو اگی ہو جو اے میرے کش نہیں آندھا صحیح کال لے بڑا نرم مزاج ہو گئے ہیں اگی ہو جو حضرات آج دا دن بڑا اہم دن نے جشن مولا مرتضی پوری دنیا تے منایا جا رہے ہیں اسی آل سنتا ساڑھا عقیدہ این قرآن تے فرمان تے مطابق ازی سار سیابان المحبت رکھنیا اولاد رسولنا لسی مبدت رکھنیا اے حکم قرآن تے فرمان تے اسی تمام خلفائے راشدین دے چان آلے محبت آلے غلامہ آلے رسول دی اسی مبدت کرن آلے ہیں الحمدللہ اہل سنت دا جو نظریہ ہے جو عقیدہ ساڑا اے دی مسل کوئی بھی نہیں او دی وجہ اے وے اے دا تیب تے صاف تے پکیزہ کی دے جڑا قرآن میں چوئے تے حضور دے فرمان میں چوئے سانوہ بندہ بلکل زیر لگ دے جڑا امت اندر انتشار پیدا کرے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اے اول آپ دے متلک خلیفہ دوم حضرت فروقی آزم دے متلک خلیفہ سوم حضرت عثمان خانی دے متلک یا خار کی بان کے حضرت مولا علی دے متلک بغض رکھے تے بغض بیان کرے تے لوکانو لڑائے سانو زیر لگ دے سانو چنگا ہو لگ دے جڑا انہ دیاں محبتان دے وچ رہن دے تے محبتان بیان کر دے ازور دا ہر سیابیشہ نالا تے خلیفہ راشدین تے افضل لوگ نے اللہ لوگ نے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کاردیسی مانگتا ہو مانگتے ہیں ساڑھائی نہ تو بغیر گزارہ ہی نہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ام المومنین اما اشا صدیقہ صدیقہ کائنات آپ دے ویڑے ویچ آپ دے کار ویچ حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹک ٹکی لاکے مولا علی دی زیارت پہ کر دے نے اما اشا صدیقہ میری تے توڑی مان کلو ہم مسلمانہ دی مان اما اشا صدیقہ نے اکھیا یا باب کرین ابباجی تُسیہ علی پاک دا چیرہ تکی جا رہے ہو ویکھی جا رہے ہو فرمایا تکنا تاما پیام انہوں حضور نے فرمایا ہے علی دا چیرہ ویخنا عبادت ہے علی پاک دا ذکر کرنا وی عبادت علی پاک دا چیرہ ویخنا وی عبادت علی پاک دی یاد ویچ ذکر خیر کرنا عبادت عبادت آج دا دیارہ خاص آل سنت اپنی عقیدتیں مودد دا اظہار کر رہے ہیں جشن مولا مرتضا منا رہے ہیں لوگ کی روایت بیان کر دے نے مولا علی دا چیرہ ویخنا عبادت ہے پر وہ اکل دے انہوں راویت وی تے کھو نا کون ہے نا صدیقی اکبر نو تسی پیشاں کر سکتے نا ام المومنین نمائشہ صدیقہ نو پیشاں کر سکتے ارال رسول سبحان اللہ جنا دی پاکی دا اعلان خود خدا کرے جے سبحان اللہ پڑھو تو پھر میں اللہ دا قرآن پڑھا ہوں جنا گوڑے کھلے کی تے نے جنا گوڑے کھلے کی تے نے گوڑے تھلے کر لو دوزانو اکے بیٹھو یا چنکڑی لگا لو اللہ مل دی تفیق ادا فرمائے اے بیٹا او میرے بچے اچھے بچے ہو تسی اللہ تو انہوں اس طرح برکتانل پروان چڑھائے تھے تسی ہمیشہ سرکار دے غلام بن کے اپنی زندگی بسر کرو خموش ہو کے پوری توجہ نہ میری طرف میری گفتگو سنو اللہ دا قرآن اعلان کریا کائناتا لیو انما جرید اللہ علیوز ہی بانکم ریجسا اگلال بیتی ویتغیرکم تطہیرہ اللہ دا اراد اللہ دی صفتے کائناتا لیو اللہ دا مخلے پیت کو لری جسنو دور کر دیتے نپاکی نو دور کر دیتے ایک میں ہی کائناتا لیو اینا سہاریا کولو اللہ نے ریجس دور کیتے ازیوی اینا دی محبت آدم نہیں پار دے اینا دی عقیدت آدم نہیں پار رے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجات الوداد موقع دے حضور نے اعلان فرما دیتا اے صحابہ صلی اللہ میں توڑے وچ دو چیزیں چھٹ کے جاریاں ایک قرآن چھٹ کے جاریاں دو جا محمد اپنی آل چھٹ کے جاریاں جیڑا قرآن دے آل دا دامن تھامی رکھے گا او گمراہ نہیں ہو سکرا اوہ نکو ساڑا دلک قرآن نلویے ساڑا دلک محمد دی آل دے نال دی الحمدللہ نازی قرآن چھٹ سکنے ہیں نازی قرآن چھٹ سکنے ہیں ترہی گالا صحاب دی حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحاب آسمان دے ستارے ہیں دی مندنے ایک دے مدلک دی کسے دے دل وچ ملال آگیا نا تے زندگی دے سارے عمال برباد ہو جانگے اینا دی عزت اخترام دے قدر دے محبت وچ رہے اے اوہ لوک نے جڑے رابطے چنے ہوئے لیں کی دے چنے ہوئے لیں اللہ اے چنے ہوئے بھی نہیں تے عمت اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے ہاں اسی دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی بزار بزار اسی دے اپنی غلامی دے اعلان انجھ کر کے کر رہے ہیں کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اے چڑے غلام ہاں رسول اللہ دے اسی دے گلی 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 لے اسی دے گلی گلی گلیگ اے جہاں ساڑھی عقیدت وفادہ سارے علم علم میں ایسی کھن کے گل کرنے ہیں جنہ دا قرآن ویچ عقیدہ ہوئے سبحان اللہ تو اچھی آنکھ ہونا فرمان ویچ عقیدہ ہوئے انہوں نے کتی پرشان نہیں کرنے ہیں عصیدے گلی گلی بزار بزار اعلان کر رہی ہیں میرے کملی والے دا ہاری یاری بڑا سونا آنکھوں میرے کملی وہاں لے دا ہاری یاری اے سارا نوجوان نہ دے نال پنڈال جڑا پھریا ہوئی ہے جوان اچھی بولن بزرگا پڑی مردی نال آنکھوں میرے کملی والے دا ہاری یاری بڑا سوانا میرے کملی والے ہیں پڑھو گے تسی تسواب نمان سفدر صاحب نو بطورِ ارسال کرانگے آنکھوں میرے کملی والے دا ہاری یاری بڑا سوانا میرے کملی والے دا ہاری یاری میرے کملی والے دا ہاری یاری بڑا سوانا سوان رب دی نبی یہدہ سردار حضرات تو جووے محرز کر رہے ہیں بڑی قابلِ غور اسی غلامہ محبت بھی ساڑھے کل تے مودت بھی ساڑھے کل ہے اللہ کریم نے اخلِ بیعت کو لوں پاکی نوں قربت تے نپاکی نوں دور رجس نوں دور کر دیتا ہے انہوں خوب پاک کر چھڑے ہیں ہاں اے کون کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اے سارے تسید جباں پڑھان دے ہو انہوں بولن دی یادت نہیں جے بھائی اچھا تو آنوں پہ ویندے لیں اچھا چلو لالا تساں اچھی گالنی کو کرنی اے پیسے تو اڈی جیب چیوی ٹور جانتے تساں گالنی کرنی چپ کر کے بہنے بس تقریر سننی اے بولو اے کون اعلان کر رہے ہیں اللہ جنادیاں پاکیاں خدا بیان کرے اے تو آٹے انہوں پہ بولن دی بہت آئی میں نے لطف آیا ہے سرور آیا ہے جنادیاں پاکیاں رب بیان کرے کیڑا جمع آئے انہوں دیاں شانہ کٹ آئے شانہ تے آپ رب نے آپ بیان کی تیا ہیانے اے ادراہ توجہ دیا جب بڑی قابل ہے گا اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ رب دی بار کا چھ دعا کی تھی سرکار نے اللہ دی بار کا چرز کی تھی اے مولا اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا انہیں میرے نل پغز رکھیا انہیں رب رحمان نل پغز رکھیا جنہیں انہیں نل پیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا یعنی رب رحمان نل پیار کیتا اللہ اکمار اسی ایسے واسطے کری کھلی کریا کریا بستی بستی بزار بزار نگر نگر اپنی عقیدت محبت ظہار کھول کے بیان کر کیسی کہہ رہی ہیں عظمت اہاں لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اہاں لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں اجوان سارے بول گیا کھو عظمت اہاں لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا رہ کی باتوں میں نہ یانا اللہ دو سارے جوان پڑھو عظمت اہاں اے تو اڑے پینڈے جننے درخت نے اے جننے تو اڑے پینڈے درخت نے یا پوری دنیا تینے اے نا دے پتے نے اپنی مرزینہ لے ہل ساکتے رہے ہیں کدھی مرزینہ لے ہل دے رہے ہیں اے زبان میری تو اڑے بھی اپنی مرزینہ لے ہل دی ہے پہی اے بھی اللہ دی مرزینہ لے ہون رب جی دی زبان نو پسند کر دے اے دے کلو اپنا تے اپنے محبوب تے محبوب دے صحاب تے اولادہ ذکر کرا رہے ہیں اور سکھے کھبیتی آن رکھو کیڑا کیڑا پے تفیقہ بیٹھا ہے کیڑا دی تفیق بیٹھ ذکر کر کے کہہ رہے ہیں عظمت اہاں بھول نہ جانا لا دو عظمت اہاں لے نبی بھول نہ جانا لا دو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لا دو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لا دو حضرات توجہ دھی آج میرے کریم نبی صلی اللہ حضور علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بودہ تو منی فاطمہ میرے جسم دا حصہ جگر دا حصہ کائنات اہلوکا امہ اشاہ صدیقہ 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 کائنات اللہ اکبر کبیرہ حضور دے ویسال باک مالدباد امہ اشاہ ام المومنین مسلمان ندیمہ امہ اشاہ صدیقہ بیٹھیانے زخرا پاک بیٹھیانے جناب زخرا پاکاندھیانے امہ جہان زرائے تے دسو حضور دی نظر ویچ عزیزی یدہ مقام عورتہ نچوں محبوب یدہ مقام عزیزی یدہ مقام سب دا زیادہ حضور دی نظر ویچ کیڑی عورت رو عزیزی یدہ مقام آسلے امہ اشاہ دیانے اے بیٹی زخرا اے تُسری آپ پہی پیان کرو تے بہتر جناب زخرا پاکاندھیانے امہ جہان فر سن لو تُسری ایک غلام دی بیٹیو میں نبیان دے سلطان دی بیٹیو امہ جہان تُسری ایک دربان دی بیٹیو میں نبیان دے سلطان دی بیٹیو عزیزی یدہ مقام میرے مرتبہ میرے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امہ اشاہ صدیقہ صدیقہ اے کائناتان دیانے اے بیٹی زخرا اے تے پتا قیامت اللہ دن لگنے جی دو تُسری کو غلام علیہ دی بیوی بن کے اٹھنا ہے تے میں نبیان دے سلطان دی بیوی بن کے اٹھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ امہ اشاہ صدیقہ صدیقہ اے کائناتانا اے میری پیاری بیٹی زخرا اے میری پیاری بیٹی زخرا اے ترے سوال دا جواب سجدہ فاطمہ اے زخرا اے تے حضرت دی نظر دا کمحالے تے جے پچھے ایشا صدیقہ کلو اے شاہ صدیقہ دی نظر ویچ تیرا مقام کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری فضیلت کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری حسیت کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری حقیقت کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری عظمت کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیرا مقام کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری شان کیے اے شاہ دی نظر ویچ تیری شوقہ تریفت کیے یا زخرا کاش رب منو آشا صدی کا نام بنا داؤ میں زیادہ ناز کر دی جے رب منو تیرے سردہ ایک وال بنا ہاں چھڑ دا یا زہرہ میں زیادہ ناز کر دی جے رب منو تیرے سردہ ایک وال بنا چھڑ دا سانو دے ساٹی مانے درست دیتے اے نا دا بڑا مقام دے مرتبائی دے مامی کوئی مسلمان نہ اے محبوب دی محبوبہ بیوی ہے ام المومنین امائشہ صدی کا بڑی عام نہیں بڑی خاص بڑی عظیم اے لوکوں بڑی مرتبے والی حسبی ام المومنین امائشہ صدی کا نے سانو دے محبت موتت درست دیتے تائیں دے سی پیان کر کے کہہ رہے ہیں عظمتِ آلے نبی تھوڑا جاہور اچھا بولو جوان بولو ہے جوانا خالی لبنی حلانے خالی مونی حلانا سینے دا زور عظمتِ آلے اے جڑے بندے موجھ پڑن ڈینے بے شک نہ پڑو اے ندین شانہ کٹنیاں کوئی نہیں نہ کوئی کٹھا سکتے نہ کوئی جمعہیں تے جڑے پڑن ڈینے ہو اللہ دونوں مدینے میں بھولائے تے زندگی چھ بار بار پاک علی تے پاک نبی دا دیدار نصیب فرمائے عظمتِ آلے نبی آلے نبی آلے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمتِ آلے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمتِ آلے نبی اچھا ٹھائرو کوش بندے بے چینڈ دینے اے در مو کریے تھے اے پڑھ لیں دینے اے در کریے تھے اے چھوپتے اے پڑھ لیں دینے اے در کریے تھے اے چھوپتے اے پڑھ لیں دینے موسیٰ علیہ السلام کوئی طورتے جاندے سنلا تے شیطان مگرو اے در نے گمراہ کر دیندہ سی اے در جاندے سنلا تے اے در لینو شیطان مگرو گمراہ کر دیندہ سی از ہیہ مسلمان حضور دے غلام تو اس نبی دے غلام جڑا نبی سارے نبیاں چو افضل ہے میرا مو اے در ہووے یا اے در ہووے تُسا موسیٰ علیہ السلام دی کوم اللہ کام نہیں کرنا موسیٰ علیہ السلام اے در گمراہ ہوئے سن لیکن تُسی تے با ایمان حضور دے غلام تے آشک ہو دیوانے تے مستانے ہو گمراہ ہی تے تو اٹھے نیڑوں بھی نہیں لگنی چاہی دی تے تُسی ہوو بھی نہیں سکتے چونکہ ساٹھا کی دا قرآن تے حضور دا فرمان اچھی اکی دے درال شیر پڑھ گے اپنی محبت اظہار کرو جڑا نا پڑھے ہو دے تے کور دا کوئی فتوہ بھی کوئی نہیں کوئی ایسا فتوہ نہیں کہ ایک گمراہ ہو گیا فاسک ہو گیا فاجر ایسی بھی کوئی گال نہیں بس تُسی عقیدت ادھار کر گئے زاخری انداز بیچ اپنی عقیدت ادھار کھول کے آنکھو ازمت بھولی نا جانا زور لا ایڈا وجود الانڈے اوپر بولا نہیں تُسھی ڈیسو بھیری بول دے نہیں تُسھی منہوں پتا ہے جڑا بندہ زور لا ہے اوٹھے چیرے در رنگ پدل جانتا ہے تو اڑا آزے تک نہیں پدلیا ہے زور لا ازمت 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 اللہ تو اڑی سلام دے رکھے کائنات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین میری دے تو اڈی ماں پاک صدیق دی پاک بیٹی صدیقہ اممائشہ صدیقہ کتنا عقیدت محبت اظہار کیتا ہے لوگ اختلاع پیان کر دے نہیں اسی محبتہ بے پیان کر نہیں کائناتی اللہ کو اگہین مولا مرتضی مقام خدیر صحابہ نو سرکار نے فرمایا جمع ہو جاؤ سب جمع ہو گے حضور نے فرمایا میرے علی نو بھلاو جنابی علی آگے سرکار نے علی دی پاہ پھڑ گیا کھیا علی دا گوشت میرا گوشت میرا گوشت علی دا گوشت علی دا خون میرا خون میرا خون علی دا خون اس مقام دے سرکار نے انٹی کر گیا علی دی پاہ پھڑ گیا کھیا اس سلحبا سن اللہ میں کوئیتا مولا وعلی جن مولا جیدہ میں مولا عدا جیدہ میں مولا عدا اے جنے جوان بیٹھے ہو جیدہ میں حدیث پڑھا کہ حدیث پڑھ کے ترجمہ کراؤں جیدہ میں مولا عدا علی علی حضور نے کی فرمایا ملکل دو مولا وعلی جن مولا اس سلحبا سن لے جیدہ میں مولا عدا جیدہ میں مولا عدا جیدہ میں مولا عدا علی مولا کائناہ دلیو میری سرکار نے اعلان فرمایا جن نے سب تو پہلا علی مولا اکھیا ہے اوہی کوئی آم نہیں تاجدار صداقت جن واج پوری دنیا اول خلیفہ دے نان تو یاد کر دیئے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی دی موجود گی وے جناب صدیق اکبر نے اکھیا یا یمی تجھے کائناہ دلی مولا تجھے ابو بکر صدیق دلی مولا اللہ حضرت حضرت نے فرمایا جیدہ میں مولا ہدا حدیب مولا جیدہ میں مولا ہدا حضرت علی مولا ہدا رب مولا حضرت نے حضرت نے سیابد استماعات اعلان فرما دیتا حضرت کوئل نبیان دے بھی مولا لیکن او تھے علی دوست نبیوی دوست علیوی دوست اچھی بولا در آ تے مددگار نے امت دیا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر قبیدہ رافضی چشنی کا بیان آ گیا ہے اور آپ یہ بیانم ہر جگہ پہ پنچا دیں گے دو تین ناسبیوں کے ہاتھوں میں یہ بیان آ گیا انہوں نے کہا سنیت میں پگار پیدا کر دیں گے یہ علماء آپس میں لڑتے رہیں گے اور سنی آپس میں علشتے رہیں گے یاد رکھو یہاں پر مولا کا معنی دوست ہے محبوب ہے یہ دو تین ناسبیوں نے انہوں کو جنی لبنا تے رافضیوں نے تے ساری عمر پھٹکار اور نیدر پیندی رہنی ہے جنیدر تک انا خلافہ راشدین دی غلامی دا اعلان نہیں کرنا افضلیت ای انبیات ہے کسے نو کوئی مقام تے درجہ اصل نہیں کسے سے آپ بھی لوں انبیات اپنا مقام درجہ فضیلت ہے تو حضرات اگرامی توجہ دیاجے میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیتا جیدہ مہمہ لا یدہ تے کوئی ایسا مقام نہیں جی تے جناب علی نہیں مکہ وے کھو تے تاں یلی مدینہ وے کھو تے تاں یلی بستر رسول وے کھو تے تاں یلی سیال کوٹ دے پاسیو توجہ دیا حاجے جے نبی دا پہرے دار وے کھو تے تاں یلی بدر وے کھو تے تاں یلی خیبر وے کھو تے تاں یلی فتح مکہ جوے کھو تے تاں یلی ہر جگہ تے علی علی ہے گوام مدینہ کی غرگلی ہے جی در بھی دیکھو علی علی ہے جی در بھی دیکھو علی علی ہے جی در بھی دیکھو اچھا بول کے یا نبی حضور اے علماء کلو موت بھی حیات ہے اے علماء تو زندگی فضول ہے علماء کلو دی سندے رہیں دے ہو پڑھ دے بھی رہیں دے ہو ایک دفعہ میرنال بھی پڑھو پھر لطف آئے تو لطف لے کے پڑھنا ہے اپنی آتاک نہیں پڑھنا اے کول بین علی بندیاں انہوں میری توڑی آواز نہ سرور پہنچے تو کفیت بدلے گوام مدینہ کی غرگلی ہے جی در بھی دیکھو علی علی ہے جی در بھی دیکھو اے جڑا نعرہ ہے نا اے خارجیاں دی موت ہے جڑے گستاغنے نا مولا دے اے انہوں نے لیے نعرہ موت ہے تے تسیہ نعرہ درہو چلاؤ گوام مدینہ کی غرگلی ہے جی در بھی دیکھو علی علی ہے جی در بھی دیکھو علی امام منستو منم غلا میں علی علی امام منستو منم غلا میں علی کے ہزار جان فدا بنا میں علی گوام مدینہ کی غرگلی ہے جی در بھی دیکھو ہے جی در بھی دیکھو کسیرہ مجسر نشدی سعادت کسیرہ مجسر نشدی سعادت کعبہ بلادت مسجد شہادت جی در بھی دیکھو علی ہے جی در بھی دیکھو ہے جی در بھی دیکھو کانڈ مولا مرتضا مشکل کشا تاجدار حلطہ اللہ اکبر کبیرہ بڑی قابل غور حضرت مولا علی میدان جھانگوے جترے نا میدان جھانگوے جتر کے آپ نے فرمایا بھائی اپنے دشمن اے منو جاننا ہے انہیں اکھیا نہیں فرمایا میں نو علی ابن ابی طالب کہیں دے اکھاں کھلی یہاں چکرنا ہو علی ابن ابی طالب انہیں اکھیا تو اڑا شورہ تو بڑا ہے نہاں تو بڑا سنے ہیں آج پھر ساڑی تو آڑی جھانگوے گی تو میں توڑا مد مقابلہ حضرت علی نے فرمایا جھانگ کرن تو پہلا میں جہاد کرنا میں کی کرنا جہاد کرنا تو میرے جہاد کرن دے تین اصول لیں میرے اصولوں نہ پتہ ہی انہیں کھن نہیں جناب علی اے کائنات مرتضی مشکل کشان دے نہیں میرا پہلا سولے وے میں دشمن نو دعوت دےنا انہیں اکھیا کادی دعوت فرمایا کلمہ پڑے ہائے ہائے جیڑا بندہ ہی تھے نہیں نا بول دا منو ساپنا نو بھی پیڑا لگ دا اس واسطے بولو دارا بولو 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 اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کلمہ پڑے میرے سونے نبیدہ غلام ہو جا انہیں آکھیا یا علی جے کلمہ ہی پڑنا سی کہ چھے مہینے اسی محنت نہ کر دے اسی تیاری نہ کر دے میں کلمہ نہیں پڑنا جنابی علی آنے نے میرا دوسرا سول سن علی آنے نے پچ جا اپنی جان علی کو لو پچال ہے جی دو تو پچے گا علی مغرہ واہر نہیں کر دا علی مغرہ واہر نہیں کر دا باج کی اپنی جان بچال ہے انہیں آکھیا علی میدان چھٹ کے پجنامی بغیر دی ہے میں پجنامی کوئی نہیں جنابی علی نے آکھیا پھر سن میرا تیسرا اصول دے قنون تلوار ترے ہاتھ ویچے تیرے کلمہوک ہے تین وار کر علی نو مار دے اپنی جان بچال ہے تین وار کرنے نہیں تین وار دے ویچے علی تیرے تیوار نہیں کرے گا تُو تین وار کر لے انہیں موکے نگنی میں جانیاں انہیں پہلا بھار کی تا علی باغ نے ڈھال دی تی انہیں دوسرا بھار کی تا علی باغ نے ڈھال دی تی انہیں دیسرا بھار کی تا ہے علی ڈھال دی تی اوہ دی تلوار ٹوٹ گئی تحجیدو تلوار ٹوٹ گئی تک برا گیا تک برا گیا یا علی روک جایا جائے انہوں نے بتا جنو وار دے تین ہو گئے نہیں تے واری دون علی دی ہے واری دے مولا علی دی ہے تہم انہوں نے علی پاک نے چھڑنا بھی کوئی نہیں تے تلوار میرے ہاتھ بھی کوئی نہیں انہیں دے یا علی روک جائے حضرت علی پاک روک گئے فرمایا ہوئے کیا کیا ہی فیر آکھی نہ انہیں دے یا علی روک جاؤ یا علی فرمایا منو پکاری تس کی چانے انہیں دہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے جناب علی دہتوے جڑی تلوار سی نہ اپنی آپ نے فرمایا اے لیلہ انہیں دوسری فرمایا میں کی کرنی ہے تو علی نو پکاری ہے اے دیکھ لو تنائی علی تیری مدد نہ کرے منو علی نہایا کی اے تلوار لیلہ انہیں تلوار پکڑی حضرات انہیں موقع نو پھیر غنی مت جانے انہیں آکیا اگیا میں تین وار کی تینے علی ڈال دی تی تیسری وار دے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے ہون تھی علی نے اپنی تلوار دے دی تی انہیں دے ہاتھ میں چھ تلوار بھی کوئی نہیں ہون میں باہر کرانگا علی نو آج ختم کر دیاں گا بڑے بڑے جنگ جو علی کو لو ڈر دینے علی دا نہ سنگے میتان چھٹ کے ناس جان دینے علی دا نہ سنگے بج جان دینے آج میں علی نو مار کے علی دا کی ساتھ مام کر کے آج میں بڑا شورا پا مانگا میرا بڑا چرچہ ہوئے گا میرا بڑا نہ ہوئے گا قدرت مسکرہ آ رہی ہے قدرت مسکرہ آ رہی ہے اوہے لوکا اے در نبی دی نظر دیکھ جڑی ہے علی اے کائناتے چمی ہوئی ہے گرم دیا نگاہ مانے اے در دشمن نے تلوار دا بار کی تو علی پاک نے کلائی نال انو ڈھال دے کے او دے ہتھو تلوار کھیج لئی جی دو تلوار آئی علی پاک نے ہیک کی بار کر کے انو زمین دے سٹ دی تا ادھے تلوار رکھی فرمایا تنو پہلا کیا سی کلمہ پر غلام ہو جا تو نہیں پڑیا میں تنو اکھی ہے بھاج جا علی کو لے اپنی جان بچا لے تو پھجیا بھی نہیں میں تنو اکھی ہے تن وار کر تنو چار کرا لینے میری تلوار نام لیتو وار کیتے میرے خالی حادثن تیرا وار پھر زائی گیا ہے اوہ دشمنہ علی چہاد در نامی جاندائے تنبیدِ گستا خانوں زبا کر نامی جاندائے دوا مدینے کی گھر گلی ہے جیدر پیدے کھا ہے جیدر پیدے کھا حضرات حضرات جیدرہ رسال جیدرہ 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 حضرات مصطفی اے ٹیم وے کے مووی تے دوسری ادرات توجہ دیا جائے بڑی مہربانی بڑی قابل غور میں اگر بھی ایک جگہ تے واضح کرنا شہر وچ جشن علی اماز اے ہون اپنی مسجد پروگرم کر کے آیا جشن علی علامہ ویس مرتضی نوری صاحب نے بڑا کمال دا خطاب کی تے ہون شہر ایک اور جگہ تے اتھے پروگرام میں بلو مہر علی گلی چھے اتھے بھی پہنچنے ہیں تے اتھے بھی علامہ ویس مرتضی نوری صاحب خطاب فرما رہے ہوں گے انہوں نے فورد بعد میں بھی چند کریں ہوں بیٹا خموش اتھے جا کے واضح کرنا ہے میں وعدہ کی تا سی کہ ایک گھنٹ آئے تھے واضح کرانگا اچھا ادرات توجہ دیا جائے بڑی مہربانی کائنات دیو مسلمانوں بڑی توجہ نار سماعت کریا جائے میدان جہاد دیا اندر تے میدان جنگ دیا اندر علی پاک نے ایسا ایسا اپنے اپنے منوایا ہے تے پوچھے ہے یا علی اینا کمال اندھنے اے علی دا کمال نہیں اے محمد دی نگاہ دا کمال ہے تے رب دے فضل دا کمال ہے جی دے تے نبی دی نظر آوے تسی بھی کدھی کدھی اپنے وال منگیا کرو نظر مصطفیٰ کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تو ہائی پہ جائے میں تمہارا گونج ہاتھ لیے تھے ہون جیڑا حضور دے اینجی کر کے اپنی ہے تے تجھے سارے ہی سرکار دےو اکھو میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یہاں میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا یہاں ادرات مجھے دیا جے کون حلی المرتدہ کائنات دی اللہ کون ادرات مولا مرتدہ شہر خدا نبی علیہ السلام دی بار گئی تھی تو رشتے باستی آئے نا حضرت زہرہ پاک دے حضور نے فرمایا علی تیرا رشتہ اللہ تیلا رسول نے پسند کی تا ہے تیرے کل کیے حضور ایک زیرہ ایک تلوار ہے حضور نے فرمایا تلوار رکھو تیزیرہ بے چاؤ جناب مولا مرتدہ زیرہ بے چن گئے تے خریدی کی نئے سیدنا عثمان غنی نے علی پاک زیرہ بیچ کے واپس آ رہے نہیں عثمان پاک زیرہ خرید کی حضور دی بار گئے چلے گئے نہیں تے جا کے عثمان آمدے نے سونیا آج میرے ویہر علی دی شادی ہے تجیدو ویران دیاں شادی ہے گھون یاران دیاں شادی ہے یار یاران توفے دین دینے آج میرے بلو پاکلینو زیرہ دا توفہ حضور ہے میرے بلو اچھا حضورت علی بزار جو واپس آ رہے ہیں در رستویج ایک منافق لبا انہیں آکھے آپ ہو بچے ہو اچھے بچے انہیں منافق نے یاری اے کی کرائے ہو فرمایا کی اس زیرہ بیچ دیتی گے فرمایا ہو یاری اے نیسی بیچ نہیں فرمایا کیوں حضور ہے بڑے کام دیئے فرمایا کی کام دین دیئے اندہم میدانے جنگ وے چپائی ہووے تے دشمندہ وار چلے تے جان بچان دیئے حضورت علی آندہ نے بس جان بچان دیئے بس جان بچان دیئے انہیں خلو دوسو علیہ گھل ہی کوئی نہیں بندے کی جان پچھ جائے حضورت علی آندہ نے سنے جنگہ تھی آگے شروع ہوں یاری مدینہ غزوہ دا سلسلہ شروع ہیا مدینہ شریف تو علی نے مدینہ سودا نہیں کی تا علی مکہ وے چی محمد تو اپنی جان دا سودا کریا محمد تو سودا کر رہا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضورت علیؑ جان دا سودا 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 مکہ کر رہے ہیں ہٹ پشام منافق ادرات توجہ ہوئے بڑی توجہ ہوئے بڑی قابل غور کون پاک علی مرتضا شیرِ خدا تاجدارِ حالتا اصدللہ یدللہ حضور پاک ایک دن کھانا ام المومنین اممائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات دے حجرے بچ کھانا آیا سرکار نے اللہ دی بارگچ دعا کی تھی یا اللہ میں آج کھانا او دن الکھانا چاننا جڑا تینوں بڑا محبوب حضور نے دعا فرمائی تھوڑا جا ٹائم گزریا دروازہ کھڑ گیا سرکار نے فرمایا کہانے نہیں تسی تھاک گئے میں فیٹور چلنا اچھا بولے ہو ایک دوبارہ فیر اچھا بولو کہانے عبادہی سونیا میں ہیں علیہ حضور فرمایا اندر آ جاؤ اندر آگئی حضور نے فرمایا علی پتہ ہی میں جو دعا کی تھی یہی دے میرے دل بیچوی تیرہی خیال سی رب نے میری دین موئی آج میرے والدور چھٹی رہا ہے آج میرے والدور چھوڑا علی علی ہو جائے یہ پتہ کی دا ذکر کر رہے ہیں کوئی عام ہستی نہیں یہ بڑی عظیم ہستی ہے خلافت ہے ویچوے کیے تے چوتھا نمبر ہے آل محمد نبی دی آل دی فرست ویچوے کیے علی دا سانی کوئی نہیں اللہ اے ہو اکبر کبیرہ کانے جنا اے او جنے جڑا ارادہ کر کیایا سی دنیا تے جاما تے پہلی نظر کھول گئی جنہوں میں پہلی نظر وے کھا او میری آقا مولا امام الانبیاء ہون میری پہلی نظر پوے دے چیرہ مصطفیٰ چیرہ ودو ہاتے جڑا ارادہ کر کیایا ہے او دا نہا مہا ہلا اے جڑا ہننا نا اچھی بولیا میں ویسے بڑی شرافتنا لاج کل تقریر پہ کرنا کہ لوگ کانوں میں کچھ نہیں آندا لیکن جڑا بندہ ہننا نا بولیا انہوں میں کھڑا کرنا نا او دو کو دعا کنوت بھی سننیں گے تو نماز جنازہ بھی سننے کوئی نی پھر شہر دا جلسہ رہین دا تو رہ جائے تو اٹھا دا کام سیدھا کر جانگا اے زمان سے انتے آن رکھے آجے اے وہ لو تین بیٹھے نے چو تھا میں وہاں پنجوہ اے وہ چھے ساتھ اٹھ اٹھ مولوی یہ تھے بیٹھے ہیں تے گین کے تین تین بندے ہیں انہیں نے تے پھاسے تُسا ساری ہیں جانے ہیں تو انہوں خدا دا واسطہ جے نماز بھی شہیات کر لو تو جنازہ بھی شہیات کر لو اے بڑا ضروری جی تو ہون میرے نال بولنا ہے علی علی ہوئے پتہ لگے آج سننی بے کے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت سمان دی محبت والے مولا علی دی محدد والے تے عقیدت والے آج پاک علی دے نارے پاک صدیق دی محبت وچر رہ کے لاندے نے خارجیتی موت ہو جائے رافضیتی موت ہو جائے ناسبیتی موت ہو جائے علی دا نار آلان ہے جڑا ارادہ کر کیا ہے اوہ دا نام آلان آج پاک علی دا نارا مہارن واسطے جڑا ارادہ دیدار دا کر کیا ہے اوہ دا نام آلان جنہیں پہلی آگو کھول دیاں ساری دیدار مصطفیٰ کیتا ہے اوہ دا نام آلان آلی اے اوہ لوکان جیدے موویچ نبی نے آپ لک میں چبا چبا کے کھلائے نے اوہ دا نام آلان آلی اے اج پاک علی دا ذکر تُس ہی کر رہے ہو محمد نمان صفدر شہید دی کبر دا رحمتا برک دا نزول اے تو آڈا میرا پڑے دا سباب محمد نمان صفدر شہید نو ہوئے گا منو توانوی اجر ہوئے گا حضرات جیدی پرورش رسول نے آپ کی دیئے اوہ دا نام آلان آلی اے 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 لوکان جنہیں پیچ کافران دے کھلو کے راب دی توہید جنبی دیرسال کا نعرہ ماری ہے اوہ دا نام آلان آلی اے اے لوکان جنہیں نبی دے پچھے ہیں باج ماد نماز ام المومنین خدیجہ دلکبرہ دنال سابطہ پہلے پڑھئے اوہ دا نام آلان آلی اے اے جنہوں نبی نے ہجرت دیراد اپنا پسطر اتا کی تے اوہ دا نام آلان آلی اے اے لوکان جیدے سے پرد نبی نے امان تا کی تیا اوہ دا نام آلان آلی اے اے لوکان سن لاؤ جنہیں کافر دیا اکھاں ویچ اکھاں پا کے اپنے اپنوں منوایا ہے اے اے دا نام آلان آلی اے اے لوکان جنہیں مقامیں پدھر دے دو کافر زبا کر کے اسلام دا نعرہ ماری ہے اے دا نام آلان آلی اے اے لوکان سن لاؤ جنہیں خیبر نو اکھاڑ کے پھینک کے آئے اے دا نام آلان آلی اے جنہیں مرحب نو ترمیان ویچو رکھ کے چیری ہے اے دا نام آلان آلی اے اے لوکان جنہوں نبی نے اپنی چوتھی شابزہ دی افضل ترین بیٹی اتا کی تیئے اے دا نام آلان آلی اے اے لوکان جنہیں نبی نے جنہوں فتح مقال دن اپنے کندیاں دے چڑھا کے اے دا نام آلان 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 مرننوی محبت عثمان لوگ اختلاع بیان کر دینے اسی محبت پر بیان کر دینے اللہ تعالیٰ میری توڑی آزری قبول فرمائے ایک اٹھکا آیا ہے عورتان کا عورتان دا ملاد منانا جائز ہے اچھا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل عورتان اپنے کمرے چاہر دی چار دیواری چاہر دیواری چاہر رہا کے ملاد مصطفیٰ دی مافل کر سکتی ہیں سپیکر لہا کے نہیں انہوں دی آواز غیر مہرمتہ کنا جائے ٹھیک ہے بلکل اندر رہ کے پڑھ سکتی ہیں تجے پڑھن تے انہوں دی آواز دیمی روے درمیان نہیں روے باہر نہ جائے لوکان دے کنا جنا پوے یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے اس پاسے توجہ رکھے آجے تے بلکل کر سکتی ہیں بلکہ عورتان دے اندر فکر پیدا کرو روزانہ قرآن پڑھو تسی بھی پڑھو اپنے بیویاں نویں آکھو پڑھو بہنہ نویں آکھو پڑھو ماما نویں آکھو پڑھو میں اندر سکی اندر اس واسطے توجہ دے کے نماز دی پاسداری کرو پبندی کرو اقیدہ آل سنت و دائیں بائیں نہیں جانا اپنے اقیدے تے قیم رہنے اپنے اقیدے تے قیم رہنے اللہ تعالیٰ دنوں سلامت رکھے عباد رکھے شاد رکھے اور ہمیشہ تو اڑے پینڈے تے اللہ رحمتان دا نزول فرمائے اے رانا سفدر صاحب دے دیرے تے میں نو جڑی دعوت ملی سی میں جد ایک دفعہ وعدہ کرلا پھر میں کوشش کرنا ہوتے پہنچا تے واز کرا تے سجد کھبے بندے جڑے گلنا کردے لو چشتی نو کتے ہونا ہے کین جو ساکتا ہے جدو سرکار دے غلام بن جائیے جڑی زبان کرلے انہوں پورا کرنا چاہیے دے کوئی بامرے مجبوری ایسی نہ ہوں دی تے میں پھر وہ بھی دس دا پہلے اطلاع کردہ لیکن جدو میں وعدہ کرلا پھر میں ضرور آزر ہو نا پرشان نہ ہو یا کرو تے ایڈا میں مال دا پجاری بھی نہیں کہ انہیں پیسے لب بن گئے تے فیر ہی جانے اینے لب بن گئے تے فیر جانے اینے لب بن گئے تے فیر ہی جانے ایڈی بھی گال کوئی نہیں تو انہوں پتا سیالکوٹ جنہوں میں آواز ماری ہے مسلک واسطے او بندہ میرے نال فوری طور تے ٹوری ہے تے سیالکوٹ یہاں پھر میں کانڈکی میں کر رہا ساکھنا منہوں تو اسی بڑے پیارے لگتے میں تے جیدو عمرے تے جانا میں تے مدینہ شریف چولی ہیں چک چک یہاں نا یا اللہ سیالکوٹ یہاں دی خیر ہوئے اے محمد نمان صفدر صاحب شہید اللہ تعالیٰ دی قبر تے رحمتہ نا نزول فرمائے وما علیہ اللہ بلاغ مبین تُسی اپنی جگہ دے بیٹھے رہے وہ سارے محفل پاکہ دے جاری ہے میری مجبوری ہے شہر جا کے زیواز کرنے السلام علیہ نمان صفدر در درجات بلند فرمائے او دی والدانو ومشیرانو عزیزو اقاربنو والدنو صبر جمیل عطا فرمائے یا اللہ اس پینڈ تے رحمتہ نا نزول فرمائے سارے مسلمانوں نے اتفاق اتحاد آپس وچ بھائی بھائی بن کے رہن دی توفیق عطا فرم یا اللہ میری تے مجبوری ہے مغلے جلسے دے جا کے تیرے نبی دے غلامانو خطاب کرنا ہے یا اللہ انہوں بے کے خون جلسہ سنن دی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ آمین